اسلام علیکم آج ہمارا نائنٹ کا میتھ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ اس کو جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے یہ اس کو سارے کورس جو پڑھا دیا ہے اس کو ریوائز کرنے لگا ہوں کہ کیا پڑھا دیا ہے اور کس میں سے کتنا آئے گا بورڈ میں آپ کو کتنا کرنا ہوتا ہے اور یہ کتنی دیر میں آپ سے ہو جائے گا میرا بچہ ایک چیز کا آپ دھیان رکھیں کہ جو آپ کو چپٹر پڑھائے گئے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ چپٹر ہے جن کے اندر سے میکسیمم پیپر رکھتا ہے وہ ہے یونٹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 12 یونٹ 1 میٹرسز اینڈیٹرمنٹ اس میں میں آپ کو سب کچھ کروا چکا آپ کو میں نے ملٹیپلکیشن بھی کروا دیا ہے میں نے آپ کو انورس کی بھی ملٹیپلکیشن کروا دیا ہے میں نے آپ کو کریمر رول بھی کروا دیا ہے میں نے آپ کو جو انسا ہے وہ میٹرکس انورس میتھڈ بھی کروا دیا ہے ٹرانسپوز لینا بھی بتا دیا ہے جوائنڈ لینا بھی بتا دیا ہے ڈیٹرمنٹ لینا بھی بتا دیا ہے تو یہاں سے آپ کا نو نمبر کا پیپر اٹھتا ہے جس میں آپ کا ایک لونگ ہوتا ہے دو شوٹ کوئسٹن ہوتے ہیں اور ایک ایم سی کیوز ہوتا ہے تو اگر آپ میری ویڈیوز دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے فیضی آپ ہوں گے اور آپ کوشش کریں گے تو پاس ہو جائیں گے جو چپٹر ٹو ہے وہ ہے ریل اینڈ کمپلیکس نمبر یہاں سے بھی پیپر نو نمبر کا ہی اٹھتا ہے اس میں بھی ایک لونگ دو شوٹ اور ایک ایم سی کیوز ہوتا ہے اس میں بھی میں آپ کو کروا چکا جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ٹو پائنٹ فور ہے وہ بھی آپ کو کروا دیئے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سیمپل ٹو پائنٹ ثری اور ٹو پائنٹ فور سے زیادہ پیپر اٹھتا آپ وہ کر لیں ٹو پائنٹ فائف کے اندر سے یہ شوٹ کوئسٹن اٹھ جائے گا ایکسرسائز کی یہ جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں یہ میکسیمم چانسز ہوتے ہیں کہ یہ بک کی ایکسرسائز سے اٹھیں آپ پوری بک کی ایکسرسائز کے ایم سی کیوز کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں آپ کی ایم سی کیوز میں پورے نمبر آ جائیں گے پھر تیسرا چپٹر ہے لوگار تھم اس کے اندر سے بھی آپ کے پاس نو نمبر کا پیپر آتا ہے ایک لونگ دو شوٹ اور ایک ایم سی کیوز یہ بھی میں آپ کو 3.3 تک کروا چکا ہوں 3.4 ابھی نہیں کروا ہی انشاءاللہ اس کا بھی لیکچر انقریب اپلوڈ کر دوں گا جس سے آپ کا یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر چوتھا چپٹر ہے الڈجبریک ایکسپریشنز ہے یہ بھی میں نے آپ کو سارا کروا دیا اس میں میں نے ایچ این ایوری تنگ کروا دیا اب جو سوال چھوڑے ہیں سکسی پرسنٹ سے تو سوال میں نے ہر ایک چپٹر میں سے کروا دی ہیں جو چھوڑے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہیں وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ خود با خود ہی کر لیں گے اس میں بھی ایک لونگ دو شوٹ اور ایک ایم سی کیوز آتا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 5 فیکٹرائزیشن اس میں میں نے آپ کو میڈل ٹم بریک بھی کروا دی میں نے صرف اس میں 5.4 چھوڑی اس کے اندر سے پیپر نہیں آتا تو اس میں ایک لونگ ایک ایم سی کیوز اور ایک شوٹ ہے اس میں بھی اور یہاں سے ساتھ نمبر کا پیپر آتا ہے اس کے بعد چھٹا ہے الگبریک منپلیشن اس میں آپ نے ایچ سی ایف اور ایل سی ایم کا میں نے آپ کو ریلیشن بتایا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سکیر اوڈ لیتے ہیں ڈویئن میتھڈ سے کس طرح فیکٹرائزیشن میتھڈ سے لیتے ہیں یہاں سے بھی ساتھ نمبر کا کوئسٹن اٹھتے ہیں تو اس میں ایک لونگ ایک ایم سی کیوز اور ایک شوٹ آتا ہے اس کے بعد ہے یونٹ سیون لینئر ایکوئیجنز یہاں سے آپ کا پیپر کتنا اٹھتا ہے ایک ایم سی کیوز ایک لونگ قویسٹن اور دو شوٹ قویسٹن یہ آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور پھر آپ کے پاس ہے یونٹ ایٹ لینئر گراف دیر اپلیکیشنز اس میں میں نے آپ کو ایٹ پائنٹ ون کے صرف دو سوال کروائے ہیں پانچ نمبر کا اٹھتا ہے دو شوٹ آ جائیں گے وہی سے ہی آ جاتے ہیں اور ایک ایم سی کیوز اس کا ایکسرسائز سے آ جائے گا اس کے بعد ہے یونٹ نائن انٹرڈکشن ہو تو کوارڈینیٹس اینڈ ڈسکرپٹیو جمیٹری اس میں میں نے آپ کو دسٹنس فارمولا کروایا ہے میں نے اس میں آپ کو میٹ پائنٹ فارمولا کروایا ہے اور یہ دو ایکسرسائز ہیں 9.1 اور 9.2 پانچ نمبر کا آتا ہے دو شوٹ آئیں گے ایک دسٹنس فارمولا کا آ جائے گا ایک میٹ پائنٹ کا آ جائے گا اور ایک ایک ایکسرسائز سے ایم سی کیوز آ جائے گا اس کے بعد جو میں نے ابھی نہیں کروایا آپ کو وہ ہے جمیٹری کا بیس یونٹ ٹوائل لائن بائس ایکٹ انڈ اینڈ بائس ایک انشاءاللہ اس کا بھی لیکچر اپلوڈ کر دوں گا یہاں سے ایک ایم سی کیوز آتا ہے ایک شوٹ کوئیشن آتا ہے اور ایک لونگ کوئیشن آتا ہے آٹھ نمبر کا یہ موس امپورٹن ہوتا ہے تھیورمز ہوتے ہیں آپ تھیورمز کریں گے تو آپ کو نمبر مل جائیں گے آپ جب ان سب نمبر کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں ایٹی نمبر میں نے کچھ چیپٹرز نہیں لکھے کیونکہ وہ میں نے نہیں کروایا کیونکہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر بچہ یہ والے چیپٹرز جو میں نے کر دی ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ کر لیں گے تو ایٹی نمبر کا یہ پیپر ہے اور آپ کا سیونٹی فائف نمبر کا آپ نے اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کے میکسیم چانسز ہیں کہ آپ کے سیونٹی تو لازمی آ جائیں گے لیکن اس کے لئے بیٹا ساری آسانی تو کر دی ہے آپ کے لئے اب رہ گئی آپ کی پریکٹس اور آپ نے ویڈیوز کو دیکھنا ہے آپ نے اس کو گھر میں پریکٹس کرنی ہے اگر آپ ہر چیپٹر کو ایک دن بھی لگا لیں یہ آخری تین تو ایک ہی دن میں ہو جائیں گے تو آپ ایک ایک دن بھی لگائیں تو آپ کو میکسیم ایک ہفتہ لگے گا ہر چیپٹر کی ویڈیوز دیکھیں آپ اس کی پریکٹس کریں ایک ہفتہ لگے گا اور آپ کا کام جونس ہے وہ ہو جائے گا اور آپ اچھے طریقے سے نمبر لے لیں گے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کرونا کے باعث پیپر آپ کے ڈیلے ہوئے ہیں اور آپ کا میت کا پیپر سر پر ہے اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ لوگوں کا فائدہ ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے تو آپ کی ہیلپ کے لئے آپ کی مدد کے لئے جتنا ہو سکا اتنا ہم نے کر دیا ہے تو اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہے تو پلیس آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم مزید کام کر سکیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کام کریں گے تو آپ اس کو دیکھ لیں آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ آپ کے نمبر کوئی بچہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں تو وہ کمزور نہیں ہے وہ صرف اسی کو فالو کر لے وہ کچھ بھی نہ کرے اگر وہ کم سے کم بھی میند کرے گا تو اس کے چالیس سے پچاس نمبر تو آ ہی جائیں گے وہ ہر طریقے سے پاس ہو جائے گا آپ کو بس جو میتھڈ بتایا آپ اس کو فالو کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تھینکیو اور اللہ حافظ